السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوست اور ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورڈ رضا ورڈ یوٹیوب چینل پر آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میرے عزیز دوست اور ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت خوبصورت واقعہ لے کر کے حاضر ہوں بے موسم پھل یعنی بے موسم فروڈ کا ملنا میرے دوست اور ساتھیوں جیسے کہ آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پھل موسم کے حساب سے ملا کرتا ہے لیکن ایک اللہ کے ولی کا ایسا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یقیننہ آپ لوگ کو یہ واقعہ پسند آئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے عزیز دوستو میرے آپ تمام ہی لوگوں سے گجارش ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کہاں آنے والی ہر ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ رب العزت کے ایک ایسے ولی کا واقعہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو پسند آئے گا یہ واقعہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعرف کرانا چاہتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں حضور سرکار نوری میاں رحمت اللہ تعالی کے بارے میں وہ نوری میاں جو حضور مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالی کے پیر و مرشد ہیں اور آپ کے والد محترم سرکار آل حضرت امام عشق و محبت حضور سرکار آل حضرت رضی اللہ تعالی کے پیر و مرشد سرکار آل رسول مارہ روی ہیں اور مارہ را مقدسہ میں جو کتب آراؤں فرما ہیں انہی میں سے آپ ہیں جیسے کہ آپ تمامی لوگوں کو بتا دیں مارہ را مقدسہ میں ایک ہی چھت کے نیسے سات کتب آراؤں فرما ہیں انہی میں سے آپ ہیں یعنی سرکار عبال حسین نوری میاں وہ نوری میاں جن کا گھر کا ہر ایک بچہ بچہ نوری ہے تب ہی تو حضور سرکار آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لفظوں میں کیا خوب بیان کرتے ہیں کیا خوب تعریف کرتے ہیں حضور سرکار آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو آج اس گھرانے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس گھرانے کا ہر بچہ بچہ نور ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں واقعہ باغور سمات فرمائیں چینل پر بنے رہے ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ نہ کریں حضرت حکیم اشفاق حسین بریلوی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس کے قدم بوسی لیے اور مارہ را مطرحہ حاضر ہوا رات میں حضور بالا نے ارشاد فرمایا یعنی حضور سرکار نوری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حلیم صاحب آم کھانے کو جی چاہ رہا ہے بازار سے آم لے آئیے لہٰذا آج ہم آم کھائیں گے میں نے عرض کیا حضور رات کے دس بچ چکے ہیں دکانیں بند ہو چکی ہیں مارکیٹ بند ہو چکی ہے اور دوسری طرف آم کا موسم بھی ختم ہو چکا ہے اب آم کہاں مل سکتا ہے میں نے اپنے انداز میں حضرت سے کہا کہ حضور مارکیٹ بھی بند ہو گئی اور آم کا سیزن بھی جا چکا ہے ایسے میں بھلا آم کہاں مل سکتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پیسہ لیجیے اور تلاش کیجیے شاید مل جائیں میں حضرت کی بات کو کسی بھی طرح سے ٹال نہ سکا میں باہر نکلا تلاش کرتا رہا یہاں گھوما وہاں گھوما کافی جگہ مارکیٹ میں پہنچا لوگوں سے پتا گیا بہرحال کسی بھی قیمت پر آم نہیں مل چکا تھکھار کر سڑک پر کھڑا ہو گیا کہ حضور اقدس کو کیا جواب دوں گا کہ حضور میں مارکیٹ میں گیا میں نے سب میں تلاش کیا لہٰذا کہیں بھی آم نہیں ملا میں سوچ میں پڑ گیا اور سرک کی ایک سائٹ میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ حضور دس کو کی جواب دوں گا اچانک ایک گاڑی کاسگنج سے آتی ہوئی نظر آئی جب میرے قریب پہنچ گئی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے گاڑی وان نے یعنی جو گاڑی میں تھا اس نے جواب دیا آم ہے جسے بہت ہی دور سے لارہا ہوں اور صبح بزار میں فروخت کروں گا بزار میں بیچوں گا میں نے اس شخص سے آم خرید لیے اور خرید کر بارگاہ اکڈس میں پیش کیے کچھ تنابل بھی فرمایا اور باقی کو تقسیم کر دیا لوگوں میں جب میں نے صبح آم اور گاڑی وان کو تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھنے پر بھی اس کا سوراہ نہ ملا یعنی اس وقت ہم نے آم خواہے حضرت نے بھی خواہے اور اس کے علاوہ لوگوں میں وہ آموں کو تنابل فرما دیا صبح جب میں مارکیٹ میں نکلا میں نے تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی شخص ایسا ایسا گاڑی لے کر کیا آیا تھا جو کی آم بیچ رہا تھا لہٰذا کافی لوگوں سے معلوم کیا کافی لوگوں سے معلومات کی اس کے باوجود نہ ہی اس آم کی گاڑی کا کہیں پتہ چلا نہ سوراہ ملا اور نہ ہی کوئی ایسی خبر ملی کہ گاڑی والا کوئی آم لے کر کیا آیا تھا لہٰذا یہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں اور وہ نوری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں کی ہر دعا رب العزت قبول فرما لیا کرتا ہے اب یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے یا وہ حضور سرکار نوری میاں بہتر جانتے ہیں کہ وہ عام والا کون تھا یا اللہ رب العزت نے کس فرشتے کو یا کس کو کس شکل میں بھیج دیا تھا عام لے کر بہا اللہ رب العزت اس چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے لہٰذا اللہ رب العزت کے ولیوں میں وہ طاقت ہوا کرتی ہے یہ اللہ رب العزت کے خاص دوست ہوتے ہیں اور جب اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے کوئی بھی شخص تو اس شخص کے لئے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے ہر راستے آسان ہو جائے کرتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خواہش بھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت ان لوگوں کو وہ تمام ہی چیزیں عطا کر دیا کرتا ہے اللہ رب العزت ان ولیوں کو ولی اللہ کو وہ طاقت دے دیا کرتا ہے اللہ رب العزت یہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے کرتا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ بہتی اچھا اور بہتی خوبصورت واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی لوگ اس واقعے کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں اپنے عزیز رشتدار اور دوستوں میں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تقیر ویڈیو پہنچے اور لوگ اس واقعے کو سمجھ سکے ملتے ہیں کرکامیہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعای خیر میں